سبحان اللہ والحمد اللہ لَا إِلَهَا 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 مو اور دانتوں کی صفائی صرف خوبصورت مسکراہت کے ہی لئے نہیں بلکہ صحت مند رہنے کے لئے بھی بہت ضروری ہے اگر دانت صاف اور مسورے صحت مند نہ ہوں تو ہر چیز آلودہ ہو کر میدے میں چلی جاتی ہے اور مو کی بدبو کی وجہ سے آپ کانفیڈنس سے بھی محروم ہو جاتے ہیں کسی کے قریب جا کر گفتگو کرنے سے بھی کتراتے ہیں دانت کے ٹوٹنے اور مسوروں کی بیماری کے بعد مو کی بو کی وجہ سے دانتوں کے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے یہ بو زیادہ تر مو کے اندر ہی پیدا ہوتی ہے لیکن اکثر اس کا سبب میدے کی خرابی بھی ہوتا ہے بو کی شدت دن اور رات کے اوقات میں مختلف ہوتی ہے رات کو چونکہ سوتے وقت مو زیادہ تر بند رہتا ہے جس کی وجہ سے صبح کو مو سے زیادہ بو آتی ہے جو عموماً دانت صاف کر کے کچھ کھانے پینے سے ختم ہو جاتی ہے جبکہ کچھ لوگوں کے مو سے مستقل بو آتی رہتی ہے جس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں جس میں مو کی صفائی کا خیال نہ رکھنا مسوروں کی بیماری ناک میں انفیکشن ناک کے پچھلے حصے سے گلے میں بلغم گرنا یا گلے سے سینے میں بلغم جمع ہونا مو کے اندر مختلف اقسام کے بیکٹیریا ہوتے ہیں جو بدبو پیدا کرنے کا سبب بنتے ہیں اس کے علاوہ رات میں برش نہ کر کے سونا یا کھانا کھاتے ہی سو جانا یہ بھی اس کا ایک سبب ہے غزہ کی نالی میں تضابیت بھی مو میں بو پیدا کر سکتی ہے کچھ غزائیں مثلا جیسے پیاز لیسن بھی بو پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے میدے میں تضابیت اور آنتوں کی خرابی بھی مو میں بو پیدا کرنے کا سبب ہو سکتی ہے تو پھر محترم ناظرین اور سامین اس مو کی بدبو سے کیسے چھٹکارہ حاصل کیا جائے آپ پریشان نہ ہو میں آپ کو کچھ ایسے ٹپس بتاؤں گا جس سے آپ کو انشاءاللہ اس پرابلم سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی آپ نے سب سے پہلے کرنا یہ ہے کہ رات میں کھانا کھانے کے بعد تھوڑی سی چہل قدمی ضرور کرنی ہے اور اس کے علاوہ رات میں برش کر کے لازمی سونا ہے اور اس کے علاوہ اس کا ایک مزیدار حل یہ بھی ہے کہ آپ کھانا کھانے کے بعد ایک اچھی کوالٹی کی چونگم لے لیں اچھی کوالٹی کی ببل چاہے وہ شوگر فری لے لیں آپ نے یہ کھانا کھانے کے بعد ضرور چبانی ہے اور اسے چبانے سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے موں میں جو لواب بنے گا وہ آپ کا کھانا بھی بہت اچھے طریقے سے حضم کرے گا اور آپ کا جو موں میں جرہ سیم ہیں اور آپ کے دانتوں میں جو بھی چیزیں باریک پھس جاتی ہیں ان کی بھی صفائی کرے گا اس طرح سے چونگم چبانے سے آپ کے کافی ساتھ تک مسائل حل ہو جائیں گے آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے اچھی قسم کا ماؤتھ واش بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سبس چائے پیئیں سبس چائے پینے سے موں کی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے اس سے موں صاف رہتا ہے اور بو بھی نہیں آتی جب موں خوشک ہوتا ہے تو جرہ سیم ہائٹروجن سلفائٹ کی وجہ سے تیزی سے بڑھتے ہیں پانی بھی جرہ سیم کا خاتمہ کرتا ہے اور اس سے موں بھی صاف ہو جاتا ہے اس طرح ان جرہ سیم کی افضائش میں بھی کمی واقعہ ہوتی ہے خوشبودار سانسوں کے لیے آپ کو روزانہ صحت بخش غزائیں کھانی چاہیے اس کے علاوہ روزانہ کسی اچھے توت پیستے دو مرتبہ دانتوں میں برش بھی کرنا چاہیے دن میں ایک مرتبہ خلال توت پک سے دانتوں کے درمیان کی صفائی کریں دو مرتبہ زبان کے اپری حصے کو خوب اچھی طرح سے صاف کریں اس طرح آپ کا موں صاف ستھرا اور خوشبودار رہے گا سبز الائچی ایک عدد سبز الائچی لے لیجئے اور دو چٹکی سونف لے لیجئے ان دونوں کو آپ موں میں رکھ کے آہستہ آہستہ چبائیں اور اس کا لعاب آپ نگلتے جائیں یہ بھی آپ کے دانتوں کے لیے اور موں کی بھو کے لیے اور میدے کے لیے بہت مفید ہے اس سے آپ کے میدے کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے اور آپ کے موں سے خوشگوار مہک بھی آئے گی